آج کی شب میں قرآن عظیم کے سترہ پھارے مکمل ہو چکے ہیں اللہ عز و جل بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجویز سے پڑھنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج ہم نے سورہ انبیاء اور سورہ حج کی تلاوت کی ہے انبیاء یہ نبیوں کی جمعہ ہے نبی کی جمعہ ہے اس میں اللہ عز و جل نے کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا خصوصیت کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور عزت ایوب علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے اور عزت یونس علیہ السلام کے متعلق بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے متعلق اسلامی عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ نبی ہوتے کون ہیں نبی کون ہیں کیا وہ آسمانوں سے آتے ہیں یا کوئی الگ مخلوق ہیں نہیں بلکہ وہ انسانوں میں سے ہی ہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے اور پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک مولا ان کو ہر عیب سے اور ہر گناہ سے پاک رکھتا ہے اور نبیوں کو ہی معصوم کہا جاتا ہے معصوم کا جو لفظ ہے یہ نبیوں کے لیے ہے اور فرشتوں کے لیے ہے عصمت یا عربی کا لفظ ہے لہذا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم عنی الخطہ ہوتے ہیں خطہ سے ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ ہوتے ہیں معصوم اور محفوظ میں فرق ہے معصوم وہ ہے جو کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا محفوظ وہ ہے جس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت تو ہے لیکن اللہ نے اسے بچا رکھا ہے محفوظ ہے وہ بہرحال انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہمیشہ رکھنا ہوگا آپ کو کہ وہ ہر عیب سے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور ان سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کو ہلکے میں آپ نہیں لے سکتے کسی بھی نبی کی ادنا سی توہین کرنا کفر ہے اسلام سے وہ بندہ خارج ہو جائے گا انبیاء اکرام علیہ السلام کے متعلق جو عقائد ہیں اس کو میں سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نبی جو ہے یہ محنت سے اور عبادت سے نہیں بنتے پرہیزگار ہو جائے تو نبی بن گئے بہت زیادہ نمازیں پڑھی بہت زیادہ اللہ کی وارگاہ میں دعائیں کی تو نبی بن گئے نہیں نبوت یہ قصب سے محنت سے ملنے والی چیز نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ تعالی نے روحوں میں ہی چن لیا کہ کس کو نبی بنایا جائے گا ابھی دنیا میں آنے سے پہلے ہی جب وہ روحیں ہماری جہاں تھیں اللہ تعالی نے ان روحوں میں ہی منتخب کر لیا کہ یہ یہ لوگ نبی بنیں گے اور دنیا میں جائیں گے اور وہ آتے کیوں ہیں ایک قوم میں کبھی نبی آئے کبھی ایک خاندان میں آئے کبھی ایک شہر میں کبھی ایک ملک میں جیسی ضرورت رہی ویسے نبی آئے اور نبیوں کا جو کام ہوا کرتا ہے وہ یہی ہے کہ بھولی بھٹکی قوم کو پھر سے اللہ کے راستے پر لیانا شرک سے بد پرستی سے کفر سے انہیں نجات دینا اور ایک خدا وحدہ لا شریف کی عبادت کی طرف انہیں مائل کرنا یہ نبیوں کا اہم کام اور یہ ایک بات یاد رکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے سارے نبیوں کا عقیدہ ایک ہی تھا عقیدے میں کسی کے فرق نہیں اللہ کے ایک ہونے میں سارے نبیوں کا اتفاق قیامت کے قائم ہونے میں سارے نبیوں کا اتفاق اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں اس پر سارے نبیوں کا اتفاق تقدیر کے متعلق سارے نبی ایک ہی عقیدے کے مالک ہیں ہاں شریعتوں میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ آتا رہا ہے شریعت میں جو مسائل جینے کے ہیں کچھ چیزیں کسی کے نزدیک حلال تھیں کسی کے نزدیک حرام ہیں پہلے کی امتوں میں کچھ چیزیں حلال تھیں بعد میں حرام ہیں جیسے آدم علیہ السلام کی امت ان کی اولاد تھی بھائی بہن کا نکاح جائز تھا کیوں اس لئے کہ انسان تھے ہی نہیں جو تھے انہی کی اولاد تھی تو اب نسل کو بڑھایا کیسے جائے گا انہی کی اولاد میں آج جو پیدا ہوتا لڑکا اور کل جو پیدا ہوتی لڑکی یعنی حضرت ہوا کو روزانہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے یہ نسل انسانی کی ابتداء تھی ایسے نہیں کہ نو مہینے کے بعد پیدا ہوں گے تو آج جو پیدا ہوتا لڑکا اور کل جو لڑکی پیدا ہوتی ان کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تو ان کی شریعت تھی آدم علیہ السلام کی اور اس شریعت میں جائز تھا بھائی بہن کا نکاح لیکن اس کے بعد جب نسل انسانی بڑھ گئی تو پھر یہ منسوخ ہو گیا حکم ختم اسی طرح سے آپ نے قرآن میں سنا بھی ہے سورہ یوسف کی تفصیل میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے گیارہ بھائیوں نے اور عزیز مصر نے اور ان کے والد نے سجدہ کیا سجدے کا لفظ سنا تو یہ سجدہ کیا تھا ان کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا تعظیم کے لئے لیکن بعد میں شریعت محمدی میں یہ سجدہ بھی حرام قرار دکھا سجدے تعظیم بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں چاہے وہ حضور کے لئے ہو کسی اور نبی کے لئے ہو یا کسی ولی کے لئے ہو یا کسی کی قبر کے لئے ہو کسی کے لئے بھی جائز نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سجدے ختم فرمائے سوائے رب زلجلال کے سجدے کے اللہ کا سجدہ بس اس کے علاوہ کسی کے لئے سجدہ جائز نہیں انبیاء اکرام کی شریعتوں میں بدلاؤ ہوتا رہا کتابیں بدلتی رہیں لیکن عقیدہ سب کا ایک ہی تھا آج تک جو عقیدہ ہمارا ہے یہ عقیدہ سب کا متفق ہے ایک ہی ہے یہ کتنے نبی آئے ان کی صحیح تعداد تو اللہ اس کے رسول کو ہی معلوم لیکن کچھ حدیثوں میں ایک فیگر ملتا ہے ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ایک روایت میں دو لاکھ چوبیس ہزار تو الگ الگ روایتیں آئی ہیں صحابہ نے جو روایت کیا اس لیے بزرگوں نے فرمایا علماء نے فرمایا کہ صحیح تعداد تو اللہ ہی بہتر جانے لیکن کبھی اگر کہنا ہوا تو یوں کہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش کم و بیش کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کیوں کم بھی ہو سکتے ہیں یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن سب پر ہمارا ایمان ہے لیکن یہاں ایک عقیدہ سنتے جائیے اللہ کا نبی آپ کس کو کہیں گے کسی کو بھی اللہ کا نبی کہنے کے لئے نام کے ساتھ آپ کو قرآن میں اس کا نام ہونا چاہیے یا رسول پاک سے سنا ہوا ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نام کے ساتھ نبی ہم جانتے ہیں کیونکہ ان کا نام قرآن میں بھی آیا ہے اور حضور کی زمان پر بھی آیا ہے اسماعیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام یہ انبیاء وہ ہیں جن کے نام قرآن میں آئے اور احادیث میں بھی آئے کل چھبیس نبیوں کے نام قرآن میں آئے کتنے چھبیس نبیوں کے نام قرآن پاک میں آئے اور کچھ ان کے علاوہ احادیث میں نام آئے ہیں احادیث میں نام آئے ہیں کل ملا کر کے چالیس نام ہوں گے اگر چالیس نام ہیں تو باقی ایک لاکھ چوبیس ہزار کہاں ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو من جملہ عقیدہ رکھنا ہوگا اتنے آئے تھے لیکن ہر ایک کا نام ہمیں معلوم نہیں جتنے نام حضور نے بتائے اتنے ناموں کے ساتھ ہمیں نبی ماننا فرض ہے اب یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تعلیمات اچھی دیکھ کر کہ شاید وہ بھی نبی ہو سکتے ہیں گوتم بودھ بھی نبی ہو سکتا ہے رام کرشن کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے کلام کر دیا ہاں یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو رام کرشن کے بھکت ہیں بلکہ میں بعض مسلمان سکولر کہہ جانے والوں کی بات کر رہا ہوں ہاں ان لوگوں کو تحقیق کا بڑا شوق ہے تو تحقیق میں کچھ بھی لٹ مار دیں گے کیوں میہ گوتم بودھ نبی ہو سکتے ہیں یہ کچھ لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا دلیل میں کہتے ہیں ان کی تعلیمات بھی جو ہیں وہ دوسرے نبیوں کی تعلیمات سے ملتی جلتی ہیں اخلاق کی تعلیم ہے اچھائی کی تعلیم ہے تصوف کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ ان کی تعلیمات میں بھی ملتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے زمانے کے نبی رہے ہو ایک بات یاد رکھ لیں میں نے جو آپ کو فارمولہ بتایا اس پر ہمیشہ چلیے آپ کسی کو بھی نام کے ساتھ نبی کہنے کے لیے ان کا نام قرآن میں یا حدیث میں آیا ہوا ہونا ضروری ہے اگر قرآن و حدیث میں ان کا نام نہیں آیا تو چاہے اس کی تعلیمات سب سے آلہ ہی کیوں نہ ہو نبی ہم نہیں کہہ سکتے نبی نہیں کہہ سکتے اتنی بات یاد رکھیں اور اگر غیر نبی کو آپ نے نبی مان لیا کافر ہو جاؤ گے معذر اللہ ہے کسی غیر نبی کو نبی نہیں تھا اور آپ نے اس کو نبی کہا کافر ہو جائیں گے اور کوئی نبی ہے ان کی نبوت کا انکار کیا تب بھی کافر ہو گیا ہے بات سمجھ میں آ رہی یہ عقیدہ بہت ہی اہمیت کا عامل ہے اس لئے اس کو لے کر کے چلیں آپ غیر نبی کو آپ نبی کہہ نہیں سکتے اب یہ انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ تعالی کے محبوب اور مقبول بندے اللہ تعالی براہ راست ان پر وحی فرماتا ہے پیغامات بھیجتا ہے مخلوق کو اللہ تعالی ڈائریک بات نہیں کرتا تمام بندوں سے اللہ تعالی اللہ تعالی برماتا ہے کہ اللہ تعالی کسی بشر سے بات نہیں کرتا مگر یہ کہ کسی نبی کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے انبیاء اکرام علیہ السلام ذریعہ ہیں بندوں اور رب تعالی کے بیش میں جو احکام اللہ کے پہنچانے ہوتے ہیں وہ بندوں کے ذریعے سے نبیوں کے ذریعے سے پہنچائے جاتے ہیں اب آپ توجہ چاہتا ہوں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم اور بیش جتنے بھی نبی آئے کہاں سے شروع ہوئے کہاں پہ ختم ہوئے یہ بھی ماننا ضروری آپ کو اسلامی عقیدہ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں چیزیں بھی ماننا آپ کو ضروری ہے قرآن پاک جب مکمل ترتیب دے دیا گیا نا مکمل ترتیب دے دیا گیا تو ادھر ایک اور ادھر ایک جس کو ہم رٹ کہتے ہیں نا رٹ پٹھا یعنی کور اس کو عربی میں دفت دفت کہا جاتا ہے ما بیند دفتین یعنی دو رٹ کے کور لگا دیئے گے قرآن کو اور حضرت عثمان غنی نے فرمایا اب قرآن وہی ہے جو ان دو رٹ کے بیچ میں ہے اس میں کوئی ایک ورق زیادہ بھی نہیں کرے گا اور ایک ورق اس میں سے نکالے گا بھی نہیں سب گنا جا چکا ہے اور اگر یہ رٹ ہٹ گیا یعنی یہ کور ہٹ گیا تو کوئی بھی اس میں اضافہ کرے گا یا کم کرے گا میں یہ مثال اس لئے دے رہا ہوں آدم علیہ السلام ابتدائے انبیاء اکرام میں پہلے نبی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یہ دونوں اول و آخر کا ماننا بہت ضروری ہے ان میں ایک نبی کو بھی ہٹایا تو بہت سارے ظالم دوسروں کو لاکر اندر داخل کریں گے وہ بھی نبی ہیں یہ بھی نبی ہیں اور اسی لئے انبیاء اکرام میں ایمان کی جب بات آتی ہے تو خاص طور پر ہم یہ ذکر کرتے ہیں سارے نبیوں کو ماننا ہمارے لئے ضروری ہے سارے نبیوں پر ایمان ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ عقیدے الگ ہیں خاص ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں افضل الرسول بھی ہیں سید الانبیاء بھی ہیں یہ سب ماننا ہر مومن کے لئے ضروری ہے وہ امام الانبیاء بھی ہیں امام الاولین امام الاخرین بھی ہیں اور سب سے مضبوط چیز یہ ماننا ضروری ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا میرے آقا کے بعد حدیث میں اس کو دجال کہا گیا ہے وہ دجال ہیں دجال کسے کہتے ہیں سب سے بڑا جھوٹا وہ جو بڑا دجال آئے گا وہ بعد میں آئے گا لیکن جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی دجال ہیں حضور کی ایک حدیث میں ہے میرے آقا نے فرمایا میرے بعد تم دیکھو کہ قریب تیس دجال آئیں گے اور سب نبوت کا دعویٰ کریں گے حضور کے انتقال کے وفات کے فوراں بعد ہی دو دجال ظاہر ہو گئے تھے مسیلمہ کذاب اور اسود انسی یہ دونوں نے نبوت کا دعویٰ اسی زمانے میں کر دیا تھا اور دونوں مارے گئے ہیں مسیلمہ کذاب اور اسود انسی حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں یہ دونوں مارے گئے ہیں ان دونوں جھوٹوں کو قتل کر دیا گیا اور بہت سارے دنیا میں ایسے آئے اور مارے گئے ہیں اس کے بعد یہ ایک ہمارے لیے سوئے قسمت ہے کہ ہندوستان میں بھی یہ داغ آیا کادیان پنجاب کا ایک علاقہ ہے وہاں ایک کانہ شخص پیدا ہوا جس کا نام غلام احمد تھا انگریزوں نے اسے پالا تھا اور بڑا کر کے اس کو تعلیم دے دے کر کے پھر اس سے نبوت کا دعویٰ بھی کروایا قادیانیت ایک پورا کا پورا آج ایک فرقہ ہے ایک پورا دین پھیلا دیا مرزا غلام احمد قادیانی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں وہاں وہ انگلیش نبی بن کر کے آیا تھا اور لوگوں میں اپنے نبی ہونے کا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کا بھی دعویٰ کرتا تھا اور بھنگا تھا کانہ تھا ایک آنکھ سے کمزور تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہے کہ وہ مادرزاد اندھوں کو شفا دیا کرتے تھے اور یہ غلام احمد خود ہی کانہ تھا اپنی آنکھ درست نہیں کر سکا اور کہتا ہے میں عیسیٰ سے افضل ہوں عیسیٰ علیہ السلام سے افضل اس کے بھی کچھ ماننے والے ہو گئے آج انہوں نے نام الگ رکھ لیا ہے احمدی جماعت قادیانی کہیں گے تو جلدی پہچان لیں گے سارے لوگ تو جماعت احمدیہ احمدی جماعت اور یہ کہتے ہیں true اسلام سچا اسلام یہی ہے ان خبیصوں نے انٹرنیٹ پر ایسی بھرمار رکھی ہے کہ جب بھی کوئی اسلام سرچ کرنے پر جاتا ہے بھولا بھالا نوجوان تو سب سے پہلے ان کی ویب سائٹ اتر جاتی ہیں اسلام کے نام پر انہوں نے جال پھیلا رکھا ہے اتنی روایتیں گڑ گڑ کر کے نئی نئی باتیں بنا کر رکھا ہے اسی لئے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں ہمیشہ کہ سارا دین انٹرنیٹ سے مت سکھو ہاں کچھ معلومات ضرور اس میں ہو جائیں گی لیکن کروس ویریفیکشن کے لئے ضرور علماء سے رابطہ کیا کریں کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ گوگل والے بہت سارے چھوٹے چھوٹے راستوں میں پھس جاتے ہیں گوگل میپ پہ چلنے والے پھستے ہیں تو پھر یہ دین کا راستہ ہے پتہ نہیں اس میں کہاں کہاں پھسا دیا جائے گا تو یہ غلام احمد قادیانی اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میرے پاس فرشتے بھی آتے ہیں انگلیش میں وہی لے کر آتے ہیں انگلیش میں وہی لے کر آتے ہیں اور اس نے کتابیں بھی لکھ دیں سترہ ہٹھارہ کتابیں لکھی اور سب میں الگ الگ تعلیمات بھر دیا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس کو چورا چورا کر کے الگ الگ مضمون کی کتابیں لکھ دیا آپ کو میں ایک بات بتا دوں اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھا ہے جبکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش جتنے نبی آئے ہیں ان نبیوں کے بارے میں ایک روایت متفقہ ہے کہ کسی بھی نبی نے اپنے ہاتھ سے کوئی وہی نہیں لکھی اسی لئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں لکھا اور اس بات کو لے کر کچھ جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا ارے نبیوں کی شان ہے وہ لکھتے نہیں تھے کیوں اس لئے کہ نبی کا حافظہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ضرورت نہیں ہاں لیکن لکھوایا جاتا تھا حضور نے لکھوایا ہے صحابہ سے اور یہ مردو تو خود ہی لکھتا تھا ساری کتابیں خود ہی لکھا اور پھر بعد میں مارا بھی گیا ختم بھی ہو گیا انہوں نے ایک گند پھیلا رکھی ہے فرشتوں کا نام بھی ٹیسو ٹیسو میسو میسو نہ جبرائیل نہ میکائل نہ اسرافیل نہ ازراویل ٹیسو ٹیسو میسو میسو جو وہی لے کر آتے تھے نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے ایک دین کو مزاق بنایا اس طرح کے اور بھی جھوٹے نکلیں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے تو فوراں پہچان لینا کہ یہ ہمارے زمانے کا دجال ہے دجال کہتے ہیں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں دجال اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اور جس نے کہا وہ دجال ہے اور ابھی فی زمانہ ہمارے ہاں جو دجال ہے وہ ہماری کرنٹ میڈیا ہے میڈیا نیوز کے انکر یہ تقریباً یہ دجال کے چیلے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے دجال ہیں کیونکہ جھوٹ جتنا زیادہ بولتا ہے عربی میں اس کو دجال کہتے ہیں دجل عربی کا لفظ ہے حقیقت کو چھپا دینا حقیقت کو چھپا دینا ہاں یہ کہیں گے گھر چوری ہو گیا دیکھا ہے چور سامنے سے جارہا نہیں میاں وہ تو لومڑی نے چوری کیا ہے اور پوری دنیا کو باور بھی کرا دیا جائے گا لومڑی نے چوری کیا ہے یہ جو دجل ہے اس کو دجال کہتے ہیں یہ جھوٹ بہرحال انبیاء اکرام علیہ السلام کے مطالق یہ عقائد آپ کے ذہن نشین رہیں کہ یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں نبوت کے مطالق جو عقائد ہے اے میرے عزیزو اس میں کبھی گمراہی نہ آئے ابھی ماضی میں چار چھے مہینے پہلے ہی ہم سے کچھ لوگ بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ ایک ہندوستان میں کوئی رام پال نام سے شخص ہے جس نے تعلیمات وغیرہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا شروع کیا کہ محمد کے بعد میں آخری نبی ہوں تمہارا کیا تعلق ہے نبوت سے ادھر کیوں آگئے وہ انت بھکتی زیادہ اچھی ہے تمہارے لئے وہیں پر رہتے ہیں لیکن اس کے چیلے بار بار مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی مباہلہ کر لو ہمارے ساتھ بھی مقابلہ کر لو میرے عزیزو یہ مو لگانے کے بھی خابل نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج بھی یہ موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ نبوت جو ہے ابھی بھی چل رہی ہے اور ہم آخری نبی ہیں بہت سارے اس طرح کے فتنے آئے میرے عزیزو ایک اور فتنہ جنم لیا ہے انٹرنیٹ کی سرزمین پر گوہر شاہی فتنہ گوہر شاہی لوگ اس کو دیکھ کر کے اس کی تعلیمات سے متحصر ہو جاتے ہیں تصوف کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے ایک شخص اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کبھی نفس کی باتیں کبھی نماز کی باتیں کبھی معرفت کی کبھی طریقت کی بھولے بھالے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ علم کس کے پاس ہے اے میرے عزیزو اس سے بھی زیادہ تاجب کی چیزیں تمہارے پاس آتی رہیں گی حضور پاک نے بہت پہلے ہی بشارت دی ہے کہ ایسی جماعتیں آئیں گی تمہیں پتہ نہیں ان کے چھپے ہوئے عقیدے یہ گوہر شاہی فتنہ کیا ہے یہ اپنے ایک پیر کو مانتے ہیں جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ رب العرباب ہے ماذ اللہ یعنی تمام خداوں کو بھی پالنے والا ہے وہ پتہ نہیں کون سے خداوں کو پالنے والا ہے لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ رب العرباب ہے یہ لفظ ہے میں نے سنا ہے کھلی ہوئی یہ کھلا ہوا ارتداد ہے ان کا اسلام سے بھی تعلق نہیں اور لوگ اس کو تصوف کا بادشاہ سمجھے بیٹے ہوئے کہتے ہیں ہم کو سیدھا راستہ مل گیا بلکہ میں نے ان کے فتنوں میں یہ تک سنا ہے وہ کہتے ہیں اس زمانے میں اگر کوئی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑتا ہے تو وہ کھلا شرک کرتا ہے اب یہ کلمہ نہیں چلے گا گوھر شاہی کلمہ چلے گا اس کے پیر کا کلمہ چلے گا نعوذ باللہ من ذالی نبوت کا بھی قریب قریب دعویٰ انہوں نے کیا ہے اور جانتے ہیں یہ گوھر شاہی جو ایک فرقہ ہے ریاض نام سے کوئی ان کا گرو گھنٹال ہے اس کو اس بڑی پیمانے پر مانتے ہیں کہ یہ تسبیح میں کیا پڑھتے ہیں ہم تو سبحان اللہ کہتے ہیں وہ سبحان الریاض کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالی میں بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ صرف جو دکھنے والی چکا چوند ہے اس پر مت چلے جانا ان کا چھپا ہوا زہر اتنا خطرناک ہے کہ تم بے ایمان ہو جاؤ گے کفر کی موت مر جاؤ گے تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا ہو سکتا ہے نبے باتیں ان کی اچھی لگتی ہوں تصوف کی طریقت کی معرفت کی لوگوں کا دل موہ لیتی ہیں باتیں انسان کے اندر کی حقیقت بتا رہا ہے انسان کے عروج و ارتقاء کی منزلیں بتا رہا ہے انسان کے برزخی زندگی بتا رہا ہے تو لوگوں کو نیاج پن اچھا لگتا ہے اٹریکٹ ہوتے ادھر چلے جاتے ہیں لیکن تمہیں پتا نہیں اس اٹریکشن میں آپ کب کے دین کھو بیٹھتے ہو ایمان چلا جاتا ہے جو شخص دنیا میں اپنے پیر کو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ رب العرباب ہے یعنی رب کو بھی پالنے والا ہے ماذا اللہ اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ تسبیح اسی کی پڑھی جائے گی اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ کلمہ اس زمانے میں لا الہ الا اللہ پڑھنا کھلا شرک ہے نعوذ باللہ پھر اس کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے یہ یہودیوں کے پالے ہوئے وہ لوگ ہیں جو اسلام کو پڑھتے ہیں اور اسلامی لباس پہن کر کے ہماری جماعتوں میں آتے ہیں لہٰذا میں سب کو الٹ کرنا چاہوں گا اس فتنے سے اپنے آپ کو بچھاؤ میں بہت دور دور جا کر کے دیکھا چھوٹے چھوٹے علاقوں میں صرف انٹرنیٹ کو دیکھ کر کے لوگ اس کے مرید ہو گئے اس کے گرویدہ ہو گئے اس کے پیچھ ہو گئے کسی وقت انشاءاللہ میں پورا آپریشن کروں گا اس کا اس لئے کہ میں بہکتے ہوئے کئی لوگوں کو دیکھا ہے بہرحال آج سورہ انبیاء کی ہم نے تلاوت کی مختصرا میں ارز کروں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر یہاں پر ہے وہ جو آپ کے بچپن میں واقعہ پیش آیا کہ آپ تنہا اپنی آبادی میں تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے باقی سب کے سب وہاں پر بتوں کی پرستش والے کچھ ستارہ پرست تھے کچھ سورج کے بوجہ والے تھے ان سارے مشرقین کے بیچ میں تنہا ابراہیم علیہ السلام ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے اور لوگوں کو بلاتے بھی تھے کہ اس دین کی طرف آؤ سگے چچا کو بلایا آذر جو مشرق رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر وہ نہیں آتے بتوں کا تو ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا اتنے بڑے وہاں پر تراشے ہوئے ان کے اپنے خدا تھے جن کے پاس منتیں مانگی جاتی ہے اعتقاف کرتے نظر و نیاز کرتے اس زمانے کے جیسے طریقے تھے ان کے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ پورے کے پورے گاؤں کے باہر میلے میں گئے تھے اور گاؤں میں کوئی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام اکیہ نے آئے یہ جھوٹے خداوں کے پاس کلہڑی اپنے ہاتھ میں لے کر ایک ایک کو مارتے اور گراتے چلے گئے سب کو توڑتے چلے گئے اور ان سے کہتے بھی تھے کہ میں مار رہا ہوں بچا لو اپنے آپ کو کون بچا تھا وہ اپنے جسم سے مکھی نہیں ہٹا سکتے پھر اس کے بعد سارے لوگوں کو زمین بوس کر کے بڑے بودھ کے گلے میں کلہڑی لٹکا دیا جو سب سے بڑا تھا اس کے گلے میں کلہڑی لٹکا ہے اور واپس چلے آئے شام کو جب لوگ آئے گاؤں والے اپنے خداوں کا یہ حشر دیکھا تو آگ بگولہ ہو گئے یہ سب ایسی درگت کس نے بنائی ان کی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب وہ کہنے لگے کہ کس نے کیا ہمارے خداوں کے ساتھ ایسے پھر سب آپس میں بات کرنے لگے ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان رہتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے اسی نے کیا ہوگا وہ اکیلا نہیں آیا تھا ہمارے ساتھ تو لوگوں نے کہا بلا ہو اس کو بادشاہ وقت کے سامنے بلائے گیا اور پوچھا گیا اے ابراہیم ہمارے خداوں کے ساتھ تو نے ایسا کیا ہے یہ سب ایسی درگت ان کی تو نے بنائی سب دکڑے دکڑے نیچے گرے ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں ان کے بڑے نے کیا ہے ان کے ساتھ ان کے بڑے نے کیا ہے بڑا بہت موجود تھا نا بڑا جس کی کلاری گلے میں لٹک رہی تھی تو لوگ حیرت میں رہ گئے کہ ایک بڑے نے چھوٹوں کو سب کو کیسے مار دیا ابراہیم علیہ السلام نے زوم آنا بات کی تھی یعنی جس کو دو مانے والی بات کہا جاتا ہے وہ تو جاہل سمجھ رہے تھے کہ ابراہیم نے کہا ہمارے بڑے خدا نے سب ایسا کیا جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ ان کا بڑا تو میں ہوں ان کا بڑا میں ہوں ان کے بڑے نے کیا ہے آپ سچی بول رہے تھے لوگوں نے کہا ان کا بڑا ایسا کیسے کر سکتا ہے ایسے کیسے کر سکتا ہے تو آپ نے کہا باقی تو سب مرے ہیں ایک تو کھڑا ہے اس سے پوچھو کس نے کیا ایک تو ابھی باقی ہے نا اسی سے پوچھو باقی سب کے ساتھ ایسے کس نے کیا تو صاحب غصے میں لال پیلے ہو گئے کہا کہ تم ہمارے خداوں کے بارے میں ایسے ایسی باتیں کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جملہ کہا کہ لانت ہے تم لوگوں پر اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہو ایسوں کی جو نہ اپنے آپ کو بچا پا رہے ہیں نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں ایسوں کی عبادت کرتے ہو اب ظاہر سی بات ہے حق بات کڑوی ہوتی ہے کڑوی لگتی ہے ہوتی نہیں ہے لگتی ہے کچھ لوگوں کو جن کو قبول نہ کرنا ہو اور غصے میں ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک محاذ چھیڑ دیا حکم ہوا کہ ایک آگ لگائی جائے اور انہیں جلائے جائے ہیں یہ سن نہیں پاتے ہیں حالانکہ جو حقیقت ہے وہ بتا ہو تو لال پیلے ہو جائیں غصے میں آ جائیں یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے برسوں سے ایسا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لئے انہوں نے جو آگ لگائی تفسیر میں اس کے لئے ورمائے گیا ایک مہینے تک جلاتے رہے ایک مہینے تک سارے لوگ لکڑیاں جمع کیے جنگل کاٹ کاٹ کر کے انہوں نے لکڑیوں کا اوٹ لگا دیا آگ جب بھڑکائی گئی اندازہ تو کیجئے ایک ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا تھا تو اتنی آگ کی کیا ضرورت ہے اتنی آگ کی کیا ضرورت ہے یہ مشرقین کی فطرت ہے کہ انتقام جب لینا کئی بات آتی ہے تو یہ بھڑک جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کے پلان بناتے ہیں پہلی کیسے بھی عادت رہی ہے اتنی بڑی آگ لگائی یہاں تک کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی جاتا تو جل جاتا اس آگ کی گرمی اتنی تھی اور سب سے پہلے ان لوگوں نے منجنیک بنائی منجنیک جس میں پتھر رکھ کر کے جو توپ ہوتا ہے توپ جس طرح اڑاتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے بنائی گئی سب سے پہلے کیونکہ قریب میں جا کر کے ڈالے گا کون آگ میں جو قریب جاتا وہ بھی جل جاتا کافی دور کافی دور یہ ایک میل تک اس کی گرمی آ رہی تھی منجنیک میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر کے اڑایا گیا تاکہ آگ میں وہ اچھل کر کے جائیں قریب تک تو کوئی جان نہیں سکتا تھا انہوں نے منجنیک میں رکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اڑایا جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گھرے جا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ فوراں جاؤ ابراہیم کے پاس اور ان کو آگ سے بچاؤ جبرائیل آئے اور کہنے لگے اللہ کا حاجت یا خلیل اللہ اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بتا دے آگ میں گرنے کے قریب ہیں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں میرے رب زلجلال سے یہ توقل تھا یقین تھا اللہ تعالیٰ فوراں فرماتا ہے قلنا یا نارو کونی بردن وسلاما علیہ ابراہیم ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جاؤ سلامتی والی ہو جاؤ اللہ کا یہ حکم تھا یا نارو اے آگ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے جو جلائی گئی تھی آگ وہ دکھ تو رہی تھی آگ لیکن اندر سے ایسی ٹھنڈی تھی جیسے کسی بغیچے کی ٹھنڈی ہوا ابراہیم علیہ السلام اس میں کئی دنوں تک رہے کئی دنوں تک رہے اور آپ کے جسم تو دور کی بات آپ کے کپڑے کا روان تک نہیں جلا اور اتنا ہی نہیں روایات میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی ساری آگ تھنڈی ہو گئی تھی کیونکہ اللہ نے فرمایا یا نارو اے آگ تھنڈی ہو جا تو ہر آگ نے یہ محسوس کیا کہ یہ حکم میرے لئے تو نہیں ہے دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی سب تھنڈی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے لئے تھنڈی کی گئی تھی ایک آگ لیکن دنیا کی ہر آگ تھنڈی ہوئی ہے اسی لئے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے محبوب بندوں کی محبت میں رحمتیں اتارتا ہے یا ان کے آس پاس سے عذاب اٹھاتا ہے تو جو قریب میں ہوتا ہے سب کو بھی وہ برکت محسوس آجاتی ہے وہ برکت مل جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کئی دنوں تک وہاں رہے ہیں اور اس کے بعد آگ بجھائی گئی اور جب آگ کو تھنڈا کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کئی دنوں کے بعد آگ سے باہر آ رہے ہیں میرے عزیزو وہاں کیسے رہے آپ یہاں تک کی روایات بتاتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھل بھی ملتے تھے غزہ بھی ملتی تھی پانی بھی ملتا تھا ساری نعمتیں ملتی تھی اور کھاتے بھی رہتے تھے پیتے بھی رہتے تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے وہ مکمل ایک بہترین آرام دہ باغیچہ بنایا یہ مولا کی شان ہے وہ جبد آگ کو چاہے تھنڈا فرمائے اور کبھی تھنڈے کو چاہے تو آگ بھی بناتے اس کی قدرت کے فیصلے ابراہیم علیہ السلام جب باہر آئے تو جانتے ہیں وہاں پر موجود لوگ جنہوں نے دیکھا وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لیا ہے ایمان لیا ہے اب ابراہیم علیہ السلام کے اس موجزے کے بعد گاؤں والے اور پریشان ہو گئے جس کو ہم ہمیشہ کے لئے ختم کرنا چاہ رہے تھے اب تو یہ آگ سے باہر آنے کے بعد ہمارا آدھا گاؤں اپنے دین میں لے لیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اور بڑھ گئے پھر وہاں سے ہجرت کر کے آپ کو بابل یہ شہر عراق کا ہے بابل آج بھی وہ عراق کا شہر موجود ہے بابل انگلیش میں اس کو بیبیلون کہتے ہیں دنیا کی سب سے پرانی آبادی جہاں ہے یہاں سے ہجرت کر کے پھر ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے جو مصر کا حصہ تھا عزیزہ نگرامی اس میں دو باتیں یہاں پر نقل کی جاتی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ لگانے میں مصروف تھے وہ کیا ہوئے آگ جب بجھی ایک ہی دن کے اندر اللہ نے اس قوم پر ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کے جسم زندگی میں ہی سڑ گئے ایسے کہ ان کی انگلی لگاؤ تو گوش نکل جایا ہے گلن ہو گئی سڑن ہو گئی ایک شام تک پوری آبادی سڑ گئی اور گل گئی سب کے سب حلاق و برباد ہوئے جنہوں نے اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا تھا ان کا برا انجام وہ عذاب میں گرفتار ہوئے ہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی تھی اللہ نے ان کو اپنی محبت سے بھی نوازا اور حنایتوں سے بھی نوازا روایت میں دو جانوروں کا بھی ذکر آتا ہے دو جانوروں کا ایک مینڈک کا اور ایک گرگٹ کا اور چھپکلی کا بھی ہے کہ گرگٹ نے یہ پھوک پھوک کر کے آگ کو بڑھانے کی کوشش کی اور مینڈک نے تھوک تھوک کر کے پانی آگ کو بھجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی ہیں یہ آپ اندازہ کریں گرگٹ کے پھوکنے سے نہ آگ بڑھنے والی ہے مینڈک کے تھوکنے سے نہ آگ بھجھنے والی ہے لیکن دونوں نے اپنے اپنے کاموں سے اپنی قسمت بنا لی گرگٹ کی ہمیشہ یہ قسمت بن گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گستاخ نبی ہے جہاں اسے پاؤ مار ڈال اور ایک مار میں مارو تو زیادہ سواب ہے سواب ہے اس کو اور مینڈک کے بارے میں فرمایا خبردار اس کو کہیں دیکھو تو مارو مت اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کی حمایتی ہے اللہ کے نبی کے لیے یہ دعا کر رہی تھی تھوک کر کے آگ بھجھانے کی کوشش کر رہی تھی ایک جانور پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت اور ایک پر اللہ کا غزب اس سے اندازہ ہوتا ہے کبھی کبھار کاموں سے کچھ ہوتا نہیں ہے بگڑتا کچھ نہیں ہے لیکن انسان اپنی تاریخ بدل جاتا ہے آج میں یہی کہنا چاہوں گا کسی ظالم نے اگر میرے نبی کی شان میں بھوکا ہے یا قرآن پر انگلی اٹھایا ہے تو قرآن کا بھی کچھ نہیں ہونا اور رسول کی عزت کبھی کچھ نہیں ہونا لیکن ان ظالموں نے اپنی قسمت بنا لی ہمیں شاہ کے لیے مردود اور ملعون ہو گئے اور تمہارے لیے میں کہتا ہوں دو جملے اگر تم نے حضور کی شان میں بیان کر دیئے قرآن کی شان میں بیان کر دیئے تو یہ بھی میں بتا دوں نہ رسول کی شان تمہارے بولنے سے بڑھنے والی نہ قرآن کی شان بڑھنے والی ان کی شان تو خود میرے دو جملوں سے تم بھی قیامت تک اپنی قسمت بنا لے جاؤ گے ہاں تم پر لوگ آئیں گے رحمتوں کی بھول برسائیں گے ہاں ایک زمانے میں کوئی آیا تھا جب کوئی گالی دے رہا تھا میرے مصطفیٰ کو کہ پیٹ پیچھے کا علم نہیں لیکن ایک عاشق تھا جو کہہ رہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو دیکھیں یاد ہے سو سال گزر گئے بریلی کے امام کو دنیا سے گئے ہوئے لیکن آج بھی جب مجمع میں اس آلہ حضرت کا ذکر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مجمع میں ایک جان سی پڑ گئی ہے روح آ گئی ہے کیوں اس لیے کہ اپنے زمانے میں کلم ہی تو اٹھایا تھا کلم ہی اٹھایا اور اپنے گھر پر بیٹھ کر کے دفاع کیا رسول پاک کی عزت کا اس لیے میں کہتا ہوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارے کہنے سے کیا ہونے والا ہے تمہارے بولنے سے کیا ہونے والا ہے ارے میں تو ایک چھوٹا آدمی حضور کی شان میں میں بول کر کے کیا کرلوں گا باقی بڑے بڑے نکارے بج رہے ہیں ایسا نہیں ہے میرے عزیزو مینڈک نے صرف دو بوند دھوکے تھے لیکن صدیہ گزر گئی آج بھی اس پر اللہ کی رحمت ہے آگ بجھانے کی قسمت کا حصہ لے سکتے ہو دنیا بھوک رہی ہے تو بھوکنے دو لیکن تم جب بھی جوش میں آئے یا جذبے میں آئے تو یوں کہا کرو رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے تمہارے کہنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا بہت ہوگا بہت ہوگا آنے والی سو نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ نبی پر کوئی بھوک رہا تھا تو ایک عاشق جواب بھی دے رہا تھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات کر رہا تھا یہ تاریخ بن جائے گی یہی نہیں قیامت کے دن بھی کروڑوں کا نہیں عربوں کا مجمع ہوگا لیکن تمہارا نام لے کر میرے مصطفیٰ پکاریں گے نام لے کر پکاریں گے کہاں ہیں فلان بن فلان جب لوگ گالیاں دے رہے تھے تو تیری زبان میرے نغمات بول رہی تھی جب لوگ حرزہ سرائی کر رہے تھے تو کوئی کہہ رہا تھا محمد سید الکونین والتقلین والفریقین من عرب ومن عجم سات سو سال ہو گئے امام بوسیری کو دنیا سے گئے ہوئے لیکن آج بھی ہمارے مجموع میں مولایہ صلی و سلم ان کے قصیدیں گنگنائے جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ ایک چٹائی پر بیٹھ کر کے ہی میرے مصطفیٰ کی شان بیان کیا مولا نے امام بوسیری کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہماری مجموع میں زندہ کر دیا دیکھیں حضور کی شان میں جس جس نے بھی کہا وہ آج بھی زندہ ہیں ان کے نغمات بھی زندہ ہیں ان کے اشار بھی زندہ ہیں گستاخی کرنے والے آئے چلے گئے کہاں ہے ان کا ان کی گستاخیاں کہاں ہیں نہیں ملیں گی تمہیں لیکن ہر زمانے میں ہر علاقے میں ارے یہاں کرنا ٹک ہے آپ کا علاقہ آپ کی زبان ویسے تو کنڑ ہے یا ہندی ہے یا جو بھی ہے آپ کو عربی سے کیا تعلق ہے عربی جانتے بھی نہیں ہو لیکن جب کبھی کوئی مولا یا صلی و سلیم دائماً ابدا پڑتا ہے سمجھ میں کچھ نہ آئے ہاتھ بھی باندھ لیتے ہو گردن بھی جھکا لیتے ہو کیوں کیوں کرتے ہو اس لیے کہ یہ عشق کی بولی ہے عشق کی بولی ہے اور ایک عاشق نے کہا تھا تنم فرسودا جھان پارا زہجرا یا رسول اللہ دیلم پجمردہ آوارا زعسیا یا رسول اللہ فارسی کلام ہے علامہ عبد الرحمن جامی کا لکھا ہوا ہے لیکن جب ہم اردو والوں میں بھی پڑتے ہیں تو گردنیں جھومنے لگ جاتی ہیں کیوں عشق کی بولی ہے عشق کی بولی ہے اور یہاں پر عشق کی بولی کے لیے نہ نسل دیکھی جاتی ہے نہ رنگ دیکھا جاتا ہے کہ بولنے والا کون سی ذات کا ہے حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بارڈر بھی نہیں دیکھے جاتے ہندوستان کا ہے کی پاکستان کا ہے یہ بھی نہیں دیکھا جاتا عشق کی بولی اگر بارڈر کے باہر سے آتی ہے تب بھی سویکار کیا جاتا ہے کہ نبی کی تعریف کر رہا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے وہاں سے اقبال پکار رہا ہے دوسری زمین سے اقبال پکار رہا ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں ہم نے اشعار دیکھے زبان دیکھی پھر یہ نہیں پوچھا کس خاندان سے ہے کس ملک کا ہے کس زمین پہ رہتا ہے کس کا شاگرد ہے ہم نے کچھ نہیں دیکھا بلکہ اشعار میں مٹھاس تھی تو نغمات کو زبان پہ بھی چڑھا لیا اور سینے پہ بھی بسا لیا میرے عزیزو اتنا ہی نہیں دوسرے ملک میں جاؤ افریقہ کی سرزمین ہے مصر کی سرزمین ہے مصر میں عربی لوگ ہیں لیکن ہم نے بازابتہ دیکھا ہے مجلس ختم ہوتی تھی جمعہ کے دن وہاں پر کئی علماء ہوتے مجلس ختم ہونے کے بعد بڑے بڑے علماء جامعہ زہر کے بھی علماء ہوتے اور کھڑے ہو کر کہتے تم ہندوستانی ہو کہتے ہاں کہو پھر وہ پڑھو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلا ان کو کیا سمجھ آتی تھی کیا سمجھ ہے ہم نے پوچھا بھی تھا سمجھتے ہیں کہتے ہیں نہیں سمجھ تو نہیں آتی لیکن اس میں مٹھاس ہی کچھ اور لگتی ہے یہ عشق کی بولیاں ہیں میرے عزیزو جو نبی کی حمایت میں بولا میرا مولا ہر زبان والے تک اس کی بات کو پہنچاتا ہے میں نے خود اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھا ہم نے آج سے ایک سال پہلے رمضان المبارک میں ہی ایک پاکھنڈی کو للکار کر کے کہا تھا ہمارے سامنے ہمارے سامنے مشکل سے پچاس ساٹھ لوگ رہے ہوں گے پچاس ساٹھ لوگ رہے ہوں گے ہمارا یہ جذبہ تھا ہمارا یہ درد تھا کہ نبی کی حمایت میں میں یہاں بیٹھ کر پکاروں گا لیکن بعد میں مہینے بھر بات پتا چلتا ہے کہ نیوزی لینڈ والوں نے بھی سنا ہے امریکہ والوں نے بھی سنا ہے آسٹریلیا والوں نے بھی سنا ہے افریقہ والوں نے بھی سنا ہے ہر خطے والوں نے سنا ہے ہر جگہ سے فون آئے ہر جگہ سے لوگوں نے مجھے سراحہ تعریفیں کی اور داد دیا دعائیں کی میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا حبلی کی ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر اگر میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرے تو نہ یہ انٹرنیٹ کا کمال ہے نہ یہ فیس بک کا کمال ہے بلکہ مولا رب العصد جب اپنے نبی کی حمایت میں اٹھنے والی آواز ہوتی ہے تو پھر ہر خطے کی زبان تک پہنچاتا ہے تم کر کے تو دیکھو نبیوں کی شان بیان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچانا اپنے ذمہیں لے لیتا ہے پہنچانا اس کی شان میں ہے مولا جب تک زندہ رکھے اپنے نبیوں کا حمایتی بنا کر رکھے اور میرے آقا کے قدموں میں ہماری موت عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين